بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیت ہے سب دوست خریر سے ہوں گے آج اس ویڈیو میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اوریکل ویچل باکس میں یہ مشین کس طرح کریٹ کی جاتی ہے اور ہم اوریکل ویچل باکس کے کچھ فیچرز کو دیکھیں گے یہ ویڈیو بنانے کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ ہمارے وہ دوست جو آئی ٹی کی فیلڈ میں نئے ہیں یا وہ دوست جو ابھی جنسٹی لیول پہ ہیں اور سٹڈی کر رہے ہیں وہ کس طرح اوریکل ویچل باکس کو استعمال کرتے ہوئے وی ایم مشینز کے ذریعے ایک ٹیسٹ انوائرمنٹ کریٹ کر سکتے ہیں جس میں وہ اپنا کوئی کوڈ، کوئی سافٹر، کوئی ویب سائٹ اس کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں مطلب وہ اپنا سسٹم سائٹ، آپریشن سائٹ یا نیٹرک سائٹ سے کوئی بھی ٹیسٹ انوائرمنٹ کریٹ کر کے اس میں اس کو کیسے اپلائی کر سکتے ہیں اور کیسے انوائرمنٹ میں اپنا چیزوں کو ٹیسٹ کر سکتے ہیں آگے چلتے ہیں جی تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ویچل باکس جو ہے وہ ہم کہاں سے ڈاؤنڈوڈ کر سکتے ہیں گوگل پہ جاتے ہیں اور یہاں با ہم لکھتے ہیں ویچل باکس ڈاؤنڈر یہ جو پہلا لنک آ رہا ہے اس کو ہم اوپن کر لیتے ہیں تو آپ کے سامنے یہ ویچل باکس کی افیشل ویبسائٹ اوپن ہو جائے جو دوست وینڈوز یوز کر رہے ہیں ان کے لیے یہاں پر یہ وینڈوز ہوسٹ کے نام سے بٹن موجود ہے جیسے ہی وہ اس پہ کلک کریں گے تو وینڈوز کے لیے اس کا سافٹر ویچل باکس کا سافٹر ڈاؤنڈوڈ ہونا شروع ہو جائے لیکن جو لوگ لینکس یوز کر رہے ہیں جیسے میرے پاس اس وقت یوبنٹو ہے جس پہ میں کام کر رہا ہوں تو اس کے لیے لینکس ڈسٹریبیوشن کا یہ بٹن موجود ہے اس پہ کلک کریں گے تو یہ آپ کو ایک لسٹ دے دے گا جس میں لینکس کی مختلف ڈسٹریبیوشن ہیں یا آپ کے مختلف لیورز ہیں جس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینٹ آوس ہے ریڈ ہیٹ ہے، یوبنٹو ہے، ڈیوین ہے، فیڈورا ہے میں کیونکہ یوبنٹو ڈیوز کر رہا ہوں تو میں نے یہاں سے یوبنٹو ٹونٹی کا سافٹر اس کے لیے جو سافٹر اوائیلیبل ہے وہ میں نے یہاں سے ڈاؤنڈوڈ کیا تو آپ لوگ ہی اپنے اس کے مطابق یہاں سے سیلیکٹ کریں جیسے ہی آپ کلک کریں گے تو ڈاؤنڈوڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور سافٹر آپ کے پاس ڈاؤنڈوڈ ہو جائے ڈاؤنڈوڈ ہونے کے پاس سافٹر کو انسٹال کرنا کوئی مجھکل نہیں ہے سیمپل سی سٹیپس ہیں کوئی بھی کمپیوٹر یوزر ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے اس سافٹر کو آسانی سے انسٹال کر سکتا ہے اچھا ورچوبکس کو یوز کرنے کی وجہ یہ ہے کہ یہ اوپن سورس فیر ویڈ سافٹر ہے اس کے لیے ہمیں کسی بھی قسم کے لائسنس یا ایکٹیویٹر کی ضرورت میں ہوتی ویسے تو مارکٹ میں اور بھی کئی سافٹر موجود ہیں جن میں سے ایک کافی مشہور ہے جس کا آپ لگوں میں نام سنا ہوگا لیم ویر ورکسٹیشن لیکن اس کے لیے پرابلم یہ ہے کہ ہمیں لائسنس کی ضرورت ہوتی ہے یا کوئی ایکٹیویٹر چاہیے ہوتا ہے جسے ہم اسے ایکٹیویٹ کر کے اس کو استعمال کر سکیں ڈاؤنڈوڈ ہونے کے بعد انسٹال کریں گے تو انسٹال ہونے کے بعد یہ اس طرح کا ایک آئیکن آپ کے پاس آجے گا ہے اوریکل ریچل باکس کا اس کو اوپن کریں تو یہ انٹرفیس آپ کے ایک سامنے آ جائے گا اس انٹرفیس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ شروع میں ٹاپ پہ ہی کچھ بٹن ہیں اور باقی اس کا یہ مینو ہے پریفیرنسز ہیں پریفیرنسز کو اگر ہم چیک کریں گے تو اس میں جنرل قسم کی اس کی سٹینڈرڈ سیٹنگ ہے جس کو آپ اپنے حساب سے اپنے رقائم کو اس دابط یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اس کے بعد ایکسپورٹ ہے ایکسپورٹ کے ذریعے اگر آپ نے کوئی مشین بنائی ہوئی ہے کوئی کریئٹ کی ہے تو اسے آپ یہاں سے ایکسپورٹ کر کے اس کا ایک ایمج کریئٹ سکتا ہے اور ایمپورٹ کے ذریعے اس ایمج کو آپ کسی اور سسٹم پر جا کے وہاں پر ایمپورٹ کا ذریعے اس کو یہاں پر ایڈ کر سکتے ہیں نیو سے نئی مشین کریٹ کی جاتی ہے اور ایڈ سے کوئی ایک مشین جو پہلے سے آپ کے پاس موجود ہو اور آپ کے سسٹم میں پڑی ہو تو اس کو آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اور جو اوریکل ورچر باکس کی ہی بنی ہوئی پرانی کوئی مشین آپ کے پاس ہو ویم ویر اس میں اوریکل ورچر باکس میں ایک چیز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جس میں جو ورچر مشین کریٹ ہوتی ہے وہ ایک فائل کی صورت میں آپ کے ہوسٹ ہارڈسک کے اوپر سیو ہوتی ہے تو اس کو آپ کہیں بھی اپی کاپی کر سکتے ہیں کسی یو ایس بی پہ کاپی کر کے کسی بھی اور سسٹم پر لی جا کر وہاں پر اس کو آپ دوبارہ ایڈ کر کے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ فائل مینو ہے اس میں وہی چیزیں آ رہی ہیں پریفرنسز، اپورٹ، ایکسپورٹ اور نیچے اس کے منجمنٹ کے اپشنز ہیں مشین میں جائیں تو ایڈ اور مینو اور آگے کھائیں تو اس میں مشین کریئٹ کرنے سے پہلے ہم ایک فولڈر کر لیتے ہیں جہاں پر ہم مقین مشین اس کو سیو کریں خیف ہو گیا چلیں گے شروع کرتے ہیں نیو پر کلک کرتے ہیں مشین کریئٹ کرنے کے لیے اب آپ دیکھیں تو یہ سب سے پہلے آپ سے مشین کا نام پوچھ رہا ہے کہ آپ نے اس مشین کا نام کیا رکھا ہے بائی ڈی فالڈ اگر آپ دیکھیں تو نیچے جو ٹائپ آ رہی ہے وہ مایکروسافٹ وینڈوز آ رہی ہے ورژن وینڈوز سیونس میں سیلیکٹ کیا ہوا ہے اور یہ وہ لوکیشن ہے مشین فولڈر جہاں پر آپ کی یہ مشین بائی ڈی فالڈ سیو کرے گا میں مشین کا نام یہاں پر رکھ دیتا ہوں یوبنٹو ٹوئنٹی اب آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ جیسے ہی میں نے یہاں یوبنٹو ٹوئنٹی لکھا ہے جن کو آپ جا کر یہاں سے چینج کر سکتے ہیں اور اپنے ریکوائرمنٹ کے انتابق وہ آپشن سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہ دیکھیں ورژنز میں اچھی خاصی بڑی لسٹ ہے جہاں سے آپ اپنے ریکوائرمنٹ کے انتابق ضرور کے انتابق ورژن سیلیکٹ کر سکتے ہیں یہ بائی ڈی فالڈ لوکیشن ہے اس لوکیشن کو ہم چینج کرنا چاہیں اگر اپنی مرسی کی جگہ پر ہم مشین کو سیپ کروانا چاہیں تو اس کے لئے اس ایرو پر کلک کریں ایڈرز پر جائیں اور میں نے ابھی جو آپ کے سامنے جو فولڈر ہم نے کریئے کر رہا ہم وہ فولڈر سیلیکٹ کرتے ہیں یہ وی ایم مشینز کا اور اس کے اندر یہ جو بانٹو ٹوئنٹی کے فولڈر کو ہم سیلیکٹ کر لیتے ہیں اب آپ دیکھیں تو اس نے وہ پاتھ سیلیکٹ کر لیا ہے جو میں نے اس کو دیا ہے نیکسٹ کرتے ہیں میموری سائز یہاں پر آپ اپنی ویچہ مشین کے لئے میموری جو ہے وہ ایلوکیٹ کرتے ہیں اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ یہاں پر نیچے بار میں ٹین کلرز نظر آ رہے ہوں گے پہلے گرین ہے پھر اورنچ ہے اور پھر ریڈ ہے یہ جو ایٹ ون نائن ٹو ہے یہ میرے سسٹم کی وہ ریم ہے جو اس میں انسٹالڈ ہے یعنی کہ میرے سسٹم میں اس وقت آٹھ جی بی ریم انسٹالڈ ہے اور یہ وہ ریم یہاں پہ مجھے شو کر رہا ہے کہ میں میکسیمم یہاں تک اس کو ریم ایلوکیٹ کر سکتا ہوں اس ویچہ مشین کے اس گرین بار کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک جو ہے یہ اگر میں سیلیکشن کرتا ہوں تو یہ نارمل ہے یعنی اس سے سسٹم کی ہیلتھ پہ کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا لیکن اگر میں اونچ تک چلا جاتا ہوں اس کو ڈریک کرتے ہیں اور اگر میں یہاں اونچ تک لے جاتا ہوں تو یہ تھوڑا سا ٹرٹیکل ہو جائے گا یعنی کہ اسے سسٹم کے لئے تھوڑا سا پرابلم بڑھ جائے گی یعنی جو اور اگر میں اس کو ڈریک کر کے مزید آگے ریڈ تک لے جاتا ہوں تو آپ غور کریں کہ یہ اس نے سیون جی بی پلس ریم جو ہے وہ سیلیکٹ کر لی ہے وی ایم مشین کے لئے جبکہ میرے پاس میرے ہوسٹ مشین میں ہی آٹھ جی بی ریم ہے تو اگر میں یہاں پر یہ اس کو رکھتے ہوئے یا اتنی ریم اگر میں سیلیکٹ کروں گا وی ایم کے لئے تو ظاہر ہے پھر میری ہوسٹ مشین کے لئے بھی پاس کو کام کرنے کے لئے ریم کی جو ہے وہ کم پر جائے گی اور یہ سسٹم جو ہے وہ پرابلم شروع کر دے گا ایک تو یہ طریقہ ہے کہ آپ یہاں سے ڈریک کر کے بھی اس کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو یہاں سے ٹائپ کر کے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں کہ آپ نے کتنی ریم سیلیکٹ ابھی سٹینڈرڈ اس نے ون جی بھی رکھی ہوئی ہے ہم سٹینڈرڈ کے ساتھ ہی چلتے ہیں اور بعد میں ہم دیکھیں گے کہ اگر ہم سٹینڈرڈ آپشنز کو کس طرح چینج کر سکتے ہیں نیکس کرتے ہیں یہاں سے ہارڈس یہاں یہ ہم سے پوچھ رہا ہے کہ آپ نے ہارڈس جو ہے وہ آیا اس کے ساتھ کوئی ہارڈس ایڈ کرنی ہے یا نہیں یا نئی کریئٹ کرنی ہے یا پہلے سے موجود کوئی اس کے ساتھ سیلیکٹ کروانے تو ہمارے میں پہلے سے نہ کوئی موجود نہیں ہے نہ کوئی ہم نے باہر میں اس کے ساتھ رہا ہے تو ہم اس وقت کریئٹ اے ورچال ہارڈس ناؤ کو سیلیکٹ کریں گے اور کریئٹ کریں ہارڈس فائل ٹائپس یہ تین قسم کی ٹائپس آپ کو دکھا رہا ہے اگر آپ اس میں لیکھیں تو پہلی ٹائپ ہے وی ڈ آئی یہ ورچال باکس ڈسک ڈسک ڈیمیج یہ ورچال باکس کی جو ہے وہ اوریکل ورچال باکس کی ڈیفالٹ فارمٹ ہے فائل ٹائپ کا یعنی کہ جو بھی آپ کی بھی مشین بنے گی اس کو یہ فائل ایکسٹینشن دے گا ڈاٹ وی ڈ آئی اگر آپ یہ نیچے واری سیلیکٹ کرتے ہیں VHD Virtual Hardest تو یہ VHD جو فائل ٹائپ ہے یہ ڈیفال ٹائپ ہے مایکروسوسفٹ کی ورچالیزیشن پروڈاکس کے لیے جس میں مایکروسوسفٹ ورچال پی سی ہے مایکروسوسفٹ ورچال سرور ہے اس کا جو ایڈوانس ورجن ہے وہ وی ایچ ڈی ایکس ہے جو کہ مائکروسافٹ کے ہائیپر ویو ہائیپروائزر کو ڈفال فائل فارمٹ ہے جو انہوں نے مائکروسافٹ نے ونڈوز دو ہزار بارہ میں انٹروڈیوز کروایا تھا اور اب وہ ونڈوز 10 میں بھی آ رہا ہے اور جو تیسری آپشن ہے وی ایم ڈی کے ویچر مشین ڈسک یہ آپشن فائل ٹائپ جو ہے یہ وی ایم وی ایر کی جو ویچالیزیشن اپلائنسیز ہے ان کا فائل فارمٹ ہے جو کہ جیسے کہ وی ایم وی ایر ورک سٹیشن وی ایم وی ایر پلیئر وی ایم وی ایر فریزر لیکن ہم یہاں پر اس کو ڈیفالٹ وی ڈی آئی کے ساتھ ہی سیلیکٹ کریں گے اور اسی کے ساتھ اپنا ہار ڈسک کا فائل ٹائپ کریئٹ کریں گے نیکس کرتے ہیں ڈائنیمکلی ایلوکیٹڈ اور فیکس ڈس اگر تو میں فیس ڈس یہاں پر سیلیکٹ کرتا ہوں فیکس سائز سوری تو یہ جتنا بھی سائز میں نے ہار ڈسک کے لیے ایلوکیٹ کیا ہے یہ اس کو فیکس کر دے گا اور ایلوکیٹ کر دے گا میری اس ویچال مشین کے لیے اور اگر میں ڈائنیمکلی ایلوکیٹڈ کو اپشن سیلیکٹ کرتا ہوں تو یہ گریجولی جو ہے اس فیس کو یوز کرے گا اور آشتہ آشتہ اس کو اس لیمٹ تک لے کے جائے گا جو لیمٹ میں نے اس کو اسائن کی ہوئی ہے یعنی کہ یہ فوری طور پر ہی اگر میں نے اگر ٹین جی بی ایلوکیٹ کی ہے تو فوری طور پر ٹین جی بی جو ہے وہ میری ہوسٹ مچین کی ہارڈس سے ایلوکیٹ نہیں کرے گا بلکہ اس کو گریجولی آشتہ آشتہ جیسے جیسے ہم کام کرتے جائیں گے اس کو اس طرح اس طرح استعمال کرتے ہوئے اس کا سائز انکریز ہوگا لیکن فکس سائز میں یہ ہوگا کہ وہ فوری طور پر ٹین جی بی کا ایک چنک جو ہے وہ اس کو ایلوکیٹ کر دے گا اس ویہم مشین کے لیے تو ہم ڈائنیمکلی ایلوکیٹڈ کے ساتھ نیکسٹ کرتے ہیں اب یہ آپ کو دکھا رہا ہے فائل ایلوکیشن اور اس کو ایلوکیشن ہوں جہاں پہ یہ فائل سیو ہوگی یہ دیکھیں ubuntu 20.vdi اس کی ایکسٹینشن ہوں جو ہم نے سیلیکٹ دیا تھا فائل ٹائپ سٹینڈرڈ ڈیفالڈ وہ ٹین جی بھی بتا رہا ہے اس کے لیے اور میکسیمم ہم ٹو ٹی بھی تک اس کو لے جا سکتے ہیں ابھی ہم سٹینڈرڈ کے ساتھ ہی چلتے ہیں کریئٹ کرتے ہیں یہ ہماری مشین کریئٹ ہو گیا اب یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ آپ کو مشین کے سارے سٹیٹسٹکس اور اس کی ساری ڈیٹیل دکھا رہا ہے اس میں سسٹم کی ڈیٹیل آ رہی ہے جنرل ہے ریم دیکھیں جو ہم نے 1GB سٹینڈرڈ ڈیوز کی تھی وہ آ رہی ہے کے بعد سٹورج میں آئیں تو یہ وہ ٹین جی بھی ہار ڈس ہے جو سٹینڈرڈ اس میں اس میں ہم نے اس میں ہم نے سٹینڈرڈ سٹینڈرڈ سٹینڈگز کو چینج کرنا چاہے ہیں تو وہ کیسے کریں گے تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ ویریچر مشین کو سلیکٹ کریں اس کے بعد یہاں سٹینڈگ پہ کلک کریں سٹینڈگز پہ آپ جب کلک کریں گے تو اگر ہم نے سب سے پہلے اس کی ریم چینج کرنی ہے تو ہم سسٹم پہ آئیں گے اور یہاں سے ہم اس کی ریم چینج کر سکتے ہیں وہی آپشن دیکھیں آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے آپ اس کو ڈریک کر کے آگے بھی جا سکتے ہیں وار کو یا آپ یہاں سے ٹائپ پر کے بھی چینج کر سکتے ہیں تو میں چینج کر دیتا ہوں کہ اس کی ریم 2GB بھی کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو ریم اب اس کی کتنی ہو گئی ہے ہم نے کی 2GB چیک کرتے ہیں اس کو اوکے کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اب اس کی ریم کتنی ہو گئی ہے 2GB اور ہارڈس ابھی کتنی ہے ٹین جی بھی ٹین جی بھی ہارڈسکراب اگر ہم ہارڈس کی کپیسٹی بھی بڑھانا چاہیں تو وہ کیسے بڑھا سکیں گے اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے لئے ہمیں یہاں فائل پر جانا پڑے ہیں فائل کے بعد ہم آئیں گے فیچرل میڈیا مینجر پر یہاں یہ دیکھیں کہ آپ کو وہ ٹین جی بھی ہارڈ رائیب دکھا رہا ہے جو ہمارے پاس ابھی سٹینڈرٹ شو ہو گیا یہاں پر ہم اس کو اگر دبل کلک کریں تو یہ اس کی تھوڑی سی مزید انفارمیشن ہمارے پاس تیٹیل آ جاتی ہے یہاں سے ہم اس کا سائز انکریز کر سکتے ہیں ابھی اس کا سائز میں کوئی ٹین جی بھی ہے تو میں اس کو انکریز کرتا ہوں اور اس کو میں ٹونٹی جی بھی پر لے جاتا ہوں اپلائی کرتے ہیں کلوز کرتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ اب اس کی سپیس کتنی ہو چکی ہے ہارڈس کی لچہ مشین کی ٹونٹی جی بھی تو آئی ہوپ کہ یہاں تک آپ سب لوگوں کو چیزیں سمجھ آ دیں ہوگی کہ کس طرح ریم کو سٹینڈر ریم کو ہم بعد میں چینج کر کے ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں اور کس طرح ہارڈس کی سپیس کو بڑھا سکتے ہیں اس کی کپیسٹی بڑھا سکتے ہیں اب یہ مشین اس وقت بلکل کہہ لیں کہ جس طرح آپ ایک نیا کمپیوٹر مارکیر سے خرید کر لاتے ہیں اور اس میں صرف آپ کی ایک ہارڈس دسک بلینک صورت میں لگی ہوتی ہے اس میں کوئی انسٹالیشن ہی ہوتی ہے یہ سسٹم اس وقت اس پوزشن میں ہے اس میں اگر ہم نے انسٹالیشن کرنی ہے تو انسٹالیشن کرنے کے لیے ظاہر ہے کہ ہمیں اس کے ساتھ کوئی آئی ایسو بھی اٹیچ کرنا ہوگا تو آئی ایسو اٹیچ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں کہ یہاں سے ہم جائیں گے سیٹنگز پہ اور سیٹنگز پہ آئیں گے یہاں سے ہم سیلیکٹ کریں گے سٹوریج کو اب یہ دیکھیں ہم نے اس میں انسٹالیشن کرنی ہے یہ ہمارے پاس اس کی سیڈی روم آ رہے گے سیڈی روم کو سیلیکٹ کریں گے اس کے ساتھ ہمیں ایک آئی ایسو ایمیج اٹیچ کرنا ہوگا چاہے وہ وینڈوز کا ہو یا چاہے یوبنٹو کا ہو جس کا بھی جو بھی ہم نے انسٹال کرنا ہے اس کا آئی ایسو ایمیج ہم اس کے ساتھ اٹیچ کریں گے میں نے کیونکہ مشین یوبنٹو کی بنائی ہوئی ہے تو آئی ایسو ایمیج اٹیچ کرنے کے لیے اس کے بعد یہاں پر آپ کو یہ ایک چھوٹا کا سیڈی کا آئیکن نظر آ رہا ہوگا اس آئیکن پہ کلک کریں چوز اے ڈیس فائل اس پہ کلک کریں یہاں سے میں جاؤں گا اپنے اس سسٹم کے ڈاؤن لوڈ پر اور یہ یوبنٹو کا ایک ٹونٹی کا آئی ایسو ایمیج جو میرے پاس پڑا ہے جو میں اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں اب یہاں پر یہ ایمیج اس کے ساتھ اٹیچ ہو گیا اوکے کریں گے اب اگر میں سٹارٹ پہ کلک کروں گا تو یہ اس مشین کی انسٹالیشن سٹارٹ ہو جائے گی اس کے اوپر یوبنٹو کی سٹارٹ کے اس بٹن کے اوپر اگر آپ دیکھیں تو ایک ایرو ہے اس کو اگر آپ کلک کریں گے تو یہاں گئے آپ کو رید آپشنز دکھاتا ہے اس میں پہلی آپشنز ہیں نارمل سٹارٹ اگر آپ کریں گے ایک مشین اگر آپ کے پاس ریڈی ہو چکی ہے جس میں او ایس انسٹال ہو چکا ہے اور کوئی بعد جب آپ اس کو نارمل سٹارٹ کریں گے ایک ایک ایکسٹرا ایک ایکسٹرا وینڈوز آپ کے پاس اوپن ہوگی جس کے اندر آپ کی وہ مشین سٹارٹ ہو جائے گی جس طرح اسی طرح آپ اپنا دیسٹاپ کمپیٹر یا لیپٹاپ آن کرتے ہیں اسی طرح آپ کی ویم مشین اس میں سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد نیچے اپشن ہے ہیڈلیس سٹارٹ اگر آپ کسی ویم مشین کو ہیڈلیس سٹارٹ اپشن کے ساتھ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں وہ ایکسٹرا وینڈو اوپن نہیں ہوگی جس میں آپ کو یہ دکھاتا ہے کہ آپ کی مشین سٹارٹ ہو رہی ہے یا بوٹ ہو جائے بلکہ اس میں بیگرونڈ میں سٹارٹ ہو جاتی ہے یہ جو اپشن آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں پاور آف کی یہاں پر نیچے رننگ لکھا آ جاتا ہے کہ آپ کی مشین رننگ میں ہے لیکن آپ کو مشین کہیں نظر نہیں آتی نہ وہ کوئی وینڈو اوپن کر کے دکھاتا ہے آپ کو کہ آپ کی مشین بوٹ ہو رہی ہے یا بوٹ ہو گئی ہے یا وہ سٹارٹ ہو گئی ہے بلکہ صرف یہاں پر آپ کو اس کا پریویو آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے تیسری اپشن ہے آپ کی ڈیٹیچیبل سٹارٹ اچھا ہیڈر سٹارٹ میں اگر آپ نے کوئی مشین بنائی ہے ایسی مشین جس میں آپ نے کوئی سروسز سٹارٹ کی ہیں کوئی اپلائی کی ہیں جیسے اگر آپ نے اس میں کوئی اپنے ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے تو جب آپ اس کو ہیڈر سٹارٹ کریں گے تو مشین بیگرانڈ میں آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی اور آپ کی وہ ویب سروسز بھی سٹارٹ ہو جائے گی تو مشین کے ساتھ وہ ویب سروسز چل رہی ہوں گی اور آپ اپنے براؤزر میں ویب سروسز کو دیکھ سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں لیکن مشین آپ کو نظر نہیں آئے گی اس کا کوئی انٹرفیس آپ کو نظر نہیں آئے گا وہ آپ کے سسٹم کے بیگرانڈ میں چل رہی ہوگی جس یہاں پر آپ کو رننگ مشین لکھا ہوا نظر آئے گا جسے آپ کو پتہ لگے کہ مشین آپ کی رننگ میں ہے تیسری آپشن ہے ڈیٹیچیبل سٹارٹ اگر آپ کسی مشین کو سٹارٹ کرتے ہیں تو اس میں ایک ایک ایکسٹرا وینڈو اوپن ہوتی ہے اور اس میں آپ کی مشین بلکل نارمل سٹارٹ کی طرح سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن جب آپ اس وینڈو کو اس طرح کے جو کراس کا بٹن ہوتا ہے اس کے رائٹ سائٹ کارنر میں اس کو جب آپ کراس کر کے بند کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کو ایک چھوٹی وینڈو دیتا ہے جس میں وہ آپ کو یہ آپشن دیتا ہے کہ آیا آپ نے اس کو پاور آف کرنا ہے یا بیگرانڈ میں اس مشین کو رننگ میں رکھنا ہے تو اگر آپ اس کو بیگرانڈ میں رننگ کی آپشن سیلیکٹ کر کے اوکے کریں گے تو وہ وینڈوز جو کھلی ہوئی ہے جس کے اندر آپ کی وہ مشین چلی ہے وہ تو بند ہو جائے لیکن آپ کی مشین بیگرانڈ میں چلتی رہے گی یا مشین رننگ میں رہے گی تو ہم یہ کہہ ساتے ہیں کہ جو ڈیٹیچیبل سٹارٹ والی آپشن ہے یہ ہیڈلیس اور نارمل سٹارٹ ان دونوں کا کمبینیشن ہے تو ساتھیو دوستو یہاں تک امید کرنا ہوں کہ آپ کو سب کچھ کلیر ہوا ہوگا اور یہ اوریکل لکچر باکس کی یہ فانشنز اور یہ آپشنز فیچرز آپ کو کچھ سمجھ آگئے ہوں گے اگر ویڈیو آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو ویڈیو کو شیئر کریں نیکس ویڈیو تک اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی